البرٹ بندورا جو ہے اس نے جو کانسپ پیش کیا سوشل لرننگ تھیری کا اس میں اس نے کہا کہ ہم سوسائیٹی میں اور اپنے انوائرمنٹ میں جو چیزیں دیکھتے ہیں ہم اس کو ابزورف کر کے سیکھتے ہیں اب ہر چیز بچے جو ہیں وہ ابزورف کرتے ہیں اور اس کو سیکھ کے اپنی پرسنیلٹی کا حصہ بناتے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اس نے ایک ایک ایکسپیرمنٹ کیا جس کو وہ بوبوڈال ایکسپیرمنٹ کہتا ہے کہ بچے کس طرح ابزورف کر کے سیکھتے ہیں اس میں کوئی 24 چلڈرن جو ہیں اس کی اس سٹیڈی میں اور ایکسپیرمنٹ میں شامل تھے اور بارہ اس میں لڑکیاں اور بارہ اس میں لڑکے تھے تو ان کو ٹی وی پہ ایک اگریسیف ویڈیو دکھائی گئی جس میں کہ بہت زیادہ لڑائی جھگڑا تھا اور بچے مار رہے تو یہ جو بوبوڈال ہے ایک ڈال ہے اس کے اوپر وہ غصہ اپنا نکال رہے ہیں اس ویڈیو میں بچے اور کبھی اس کو ادھر پھینک رہے ہیں ادھر پھینک رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بچے اپنا غصہ جو ہے اس کو نکالتے ہیں اگر وہ ایک جیسے کوئی کام ہے جی خراب ہو گیا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ کس طرح سے اس کے ساتھ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے اب جیسے بڑی ریسرچز اس بات پر ہوئی ہیں کہ جب اگریسیف گیمز بچے دیکھتے ہیں تو وہ اس کو بہت زیادہ جو ہے ان کا ایفیکٹ ان کے اوپر ہوتا ہے تو یہ ایک قسم کا جو ایکسپیرمنٹ تھا یہ بچوں کو دکھانے کے لیے یہ پیرنٹس کو دکھانے کے لیے تھا کہ دیکھئے بچوں نے اس ویڈیو کو دیکھا اور اسی طرح سے ان کے اندر سٹیمولیشن ہوتی ہے کبھی آپ بچوں کو ویڈیو گیم کھیلتے ہو اگر گھر میں دیکھیں تو جیسے جیسے یہ جو پاب جی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں اس میں کتنا مرڈرز ہو رہے ہوتے ہیں وہ کل کر رہے ہوتے ہیں ہر چیز تو بچوں کی ویسے ویسے سٹیمولیشن ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اگر آپ بیچ میں کہیں ان کی گیم روکنے کی کوشش کریں تو انتہائی بدتمیزی سے آپ کو آگے سے جواب دیں گے وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ میرے پیرنٹس ہیں وہ کیونکہ ان کی گیم ڈسٹرب اور یہ کلنگ جو ہے وہ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم ان گیمز میں جس پہ آپ نے کوئی چیک نہیں رکھا تو آپ اپنے بچے کو کیا ٹیرررسٹ بنانا چاہتے ہیں جس میں بچے جی وہ شکر ہے جی بچوں کا ٹائم بڑا اچھا سپینڈ ہو رہا ہے ہم باہر تو نکال نہیں سکتے تو بچے بڑے مصروف ہیں یقین کیجئے جو بلڈ شیڈ ہے اور یہ جو کلنگ ہو رہی ہوتی ہے اس گیم کے اندر وہ آپ کے بچے میں اتنا ہی اگریشن لے کے آتی ہے جو بندورہ نے اپنے اس ایکسپیریمنٹ میں ثابت کیا کہ بچوں نے ان کی اگریشن میں انکریز آیا جب ان کو بعد میں اس ایکسپیریمنٹ کے بعد ان کو ابزورف کیا گیا اور دیکھا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ بچوں کے اگریشن میں انکریز آیا تھا تو یہ بڑی ایک مطلب اور ریسرچز بھی ہوئی ہیں اور یقین کریں آپ ریسرچز کو چھوڑیں آپ اپنے گھر میں ابزورف کر کے دیکھئے آپ نے اپنے بچوں کو اگر گنز جیسے بوائز ہیں وہ پسند کرتے ہیں تو یورپ میں اس پر پبندی انہوں نے لگائی ہوئے سکولز کے بچوں کے اوپر کہ آپ نے اس قسم کا کوئی سٹف ٹوئی بھی جو ہے یا سرنگ کی چیز بچوں کو خرید کے نہ دیں جس سے اس کے مائن میں جو ہے وہ اس طرح کی نیگٹیو آئیڈیاز آئیں اب جب کلنگ وہ دیکھے گا گیمز میں چار چار گھنٹے چھے چھے گھنٹے بیٹھ کے اس سے اس کے اندر جو بوڈی کے اندر چینج آ رہا ہوتا ہے اس کے مائن میں جو چینج آ رہا ہوتا ہے سائیکلوجیکلی وہ اگرسیو ہو جائے گا کھانے بھی نہیں کہ اس کو ہوش نہیں رہے گی اور وہ جو انتہائی کلنگ دیکھنے کے بعد ہم کوئی مووی دیکھیں اگر کلنگ والی تو ہمارا کتنی دیر تاکہ ہمارا مائنڈ جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہوتا اور ہم کہتے ہیں آج تو پتہ نہیں کس قسم کی چیز دیکھئی ہے بچہ جو کہ چھوٹا ہے اور بوائز کے اندر بڑی زیادہ انکلینیشن ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کو سیکھنے کے بعد جو ہے وہ دیکھنے کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ اس کو میں یوز کروں تو میرے پاس گن ہونی چاہیے مجھے ہیرو بننا چاہیے مجھے بھی ایسے کلنگ کرنی چاہیے تو ہماری سوسائٹی میں جو ادم برداشت کا رویہ ہے اس کی ایک ریزن جو ہے یہ آپزویشن بھی ہے اس آپزویشن ہے جیسے کرونا آیا اور کرونا میں ہم سارے گھر بھٹے تو ہمارے پاس کوئی کام کرنے کے لیے نہیں تھا کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی تو ہم نے انہی ساری گیمز اور اسی طرح سے گوگل کے ساتھ اپنا ٹائم سپین کرنا شروع کیا لیکن آپ کو نہیں پتا آپ کا بچہ جو اس قسم کی گیمز میں انوالو ہے اس کی اپنی پرسنیلٹی اور اگریشن کتنا اس کا بڑھ رہا ہے اور وہ مار دھار باہر بھی سوسائٹی میں نکلے گا تو اپنے گراس والوں سے لڑائی جگڑا یہ گیمز جو ویڈیو گیمز اگریسیو ہیں یہ بچوں کو بہت زیادہ جو ہے انفلوئنس کرتی ہیں تو اس میں بندورہ جو ہے اس نے یہ پروف کر دیا اس کو کہ بھئی آپ کے بچے جو ہیں جس قسم کی آپ ان کو میڈیا سے انٹریکشن دلاتے ہیں میڈیا ان کو انفلوئنس کرتا ہے اب میڈیا سوشل میڈیا بھی ہے نا ابھی ٹک ٹاک دیکھ لیں آپ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں بچے اس میں سے کیا لینگویج سیکھ رہے ہیں اس میں کس قسم کی ایکٹیویٹیز والے لوگ ہیں ڈانس جو ہے وہ اس میں لوگ گھروں میں بیٹھ کے کر کر ٹک ٹاک بنا رہے ہیں پھر عجیب قسم کی لینگویج کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا رہے ہیں بچے اس لینگویج کو بھی سیکھ رہے ہیں بچے وہ والے ایٹیٹیوڈز بھی سیکھ رہے ہیں اس کے بعد فیک انفرمیشن کے ساتھ جو ہے بچوں کو بہت کچھ ریلیجن کے بارے میں اسی طرح سے ان کی پیرنٹس کے بارے میں کہ ماں اگر ایسے کہے تو ماں جو ہے وہ بڑی بور ایک پرسنیلٹی ہے اس کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے بچے آگے سے ڈائیلگز بولتے ہیں ویسے جیسے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں وہ اپنے میڈیا سے جب سیکھتے ہیں تو پیرنٹس کی رسپیکٹ اسی لیے کام ہو گئی ہے کیونکہ پیرنٹس اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے جو وقت پہلے پیرنٹس دیتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں اکٹھے کھانا کھاتے تھے کھانا کھانا اتنی بڑی سوشل ایکٹیوٹی ہے گھر کے اندر اکٹھے جب آپ کھانا کھاتے ہیں بچہ کتنی قسم کی چیزیں سیکھتا ہے پہلے پلیٹ کس کو دینی چاہیے فادر کو مدر کو پھر خود پلیٹ لینی چاہیے اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے بچے کو کھانا ڈال کے دیتے ہیں نہیں نہیں پہلے تم تو کھاؤ اچھا سا کھانا تم کھاؤ فادر اگر بیٹھا بھی ہے تو ماں جو ہے وہ اگنور کر کے اگر بچے کو پہلے کھانا دے گی تو بچہ پھر کل کو خود اپنے لی پہلے ڈالے گا تو بچے کو ہم نے اگر ریسپیٹ سکھانی ہے اگر گرینڈ فادر بھی ہے تو گرینڈ فادر کو بھی بٹھائیے ٹیبل پہ جبکہ ہم ان کو ان کے کمروں میں بٹھاتے ہیں ان کو اپنے ساتھ ٹیبل میں بٹھائیے اور باپ اٹھ کے سب سے پہلے کھانا اپنے فادر کو ڈال کے دے بچہ آپ کو observe کرتا ہے آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرتے ہیں اس کے بعد فادر کی باری آنی چاہیے اس کے بعد مدر جو ہے وہ ہونی چاہیے اور بچے کو خود اٹھ کے serve کرنا چاہیے بعد میں کھانا یہ ہے observation جو آپ اپنے گھر میں بچے کو اٹیکیٹ سکھاتے ہیں ٹی وی ویڈیو ہر چیز کو بند ہونا چاہیے کھانے کے دوران کیونکہ وہ کھانا اس کی نیوٹریشن لگتی نہیں ہے جب بچے ٹی وی کی ریز ان کے اندر آ رہی ہوتی ہیں یا موبائل کی وہ کھانا اس طرح سے ان کی health کو improve نہیں کرتا تو یہ observation جو گھر میں آپ اس کے سامنے model پیش کریں گے کہ آپ اپنے فادر اپنے مدر کو کیسے treat کرتے ہیں وہی بچہ آپ کو observe کرے گا آپ نے اگر اپنے parents کو لگ کر دیا ہے تو یقین کیجئے یہ observation آپ کے بچے نے دیکھ لی ہے کل کو آپ کے لیے بھی وہی والا model پیش کرے گا وہ تو ہمیں اپنے اپنے پر کنٹرول کر کے بچے کو ایک بہت اچھا model دینے کے لیے چھوٹے چھوٹے acts ہیں یہ جو میں نے table پہ کھانا کٹھے بیٹھ کے کھانے کی importance بتائی ہے اس میں بسم اللہ پڑھنا یہ آپ اس کو سکھاتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو کھانے کی جیسے میں نے بھی plate کو کس طرح بھرنا نہیں ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس وقت کوٹ کی جا سکتی ہیں انہوں نے کیا کہا ہے بہت پیٹ بھر کے نہیں کھانا اور اس وقت آپ نے کھانا لینا ہے تو تھوڑا لینا ہے اس کے بعد تین times پہ آپ نے کھانے کی tray جو ہے وہ اس میں سے کھانا کیسے لینا ہے بڑوں کے آگے ہاتھ اس طرح سے مار کے کھانا نہیں لینا یہ سارے manners جو ہیں یہ ہم اس table پہ سکھاتے ہیں اور ہمیں religious courts جو ہیں ہم اس table پہ سکھاتے ہیں جب آپ نے اپنے بچے کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے اس چیز میں environment کو آپ نے change کر دیا ہے تو بچہ مجھے بتائیے کہاں سے training لے گا تب ہی تو ہمارے پاس train بچے نہیں آرہے اب وہ اس نے بیٹھ کے سامنے mobile رکھا ہوا ہے فادر اپنے mobile کے ساتھ ہے ماں اپنے mobile کے ساتھ ہے کھانا چل رہا ہے کھانا چل رہا ہے haphazardly کھانا چل رہا ہے burgers آگے ہیں یہ آگے I am just advising you if you want to bring change into the personality of your child then you should be the good model for your children model کیا ہے یہ میں ایک example آپ کو ایک آپ کے ساتھ share کا طال� کے ساتھ ہے سکتنہ لیکھیں ہ